فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر منصبت خلق الخلائق بقدرته واستعبدالارباد بعزته وسادل عظماء بجود والصلاة والسلام والتحیت والکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الالہ العالمین عبیل قاسم محمد والسلام 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 من المظلومین المنتخبین المنتجبین المکرمین المتقین الصادقین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس اللہ لائدھتora ہے اللہ مجتمین اللہ عنہم جمیعا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الكریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صلوات پردیہ محمد والے محمد ناظرین اکرام مصامین اعظام جیسا کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ یہ ماہ سفر المظفر کے ہفتہ اولہ کے یہ پہلا شرائع نہیں آج یہ اشرے کی دوسری مجلس ہے اور حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور منزلت کے سلسلے میں اور آپ کے ان گوشوں کو حیات زندگی کے حیات طیبہ کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنگا جن سے آپ کی منزلت اور آپ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اس لیے کہ خدا و اندعالم کی ذات کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی ہستی ہے تو وہ سید المرسلین اور افضل الانبیاء تمام مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق محبوب پروردگار عبداللہ کا جایا آمنہ کا لال جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اگرامی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآج جل فراج اس سے عظیم ہستی ہمارے پاس کوئی ہستی نہیں ہے خدا وآج علم نے آپ کی ذات گرامی کو تمام انبیاء کے اوپر اور تمام مرسلین پر فضیلت اور برطری اطاع فرمائی مرسل عام خلق خدا کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ خدا بند عالم کے جتنے خاصان خدا ہیں جتنے بھی پروردگار عالم کے مخصوص بندے ہیں ان تمام بندوں میں پروردگار عالم نے رسول اللہ کی ذات کو سب سے اوپر اور سب سے مقدم قرار دیا مسلمانوں کے پاس خدا وحدہ لا شریک کے بعد کوئی اور دوسری ایسی ہستی کوئی اور ذات عظیم الشان نہیں ہے تو سب سے پہلے خدا تعالیٰ کے بعد مسلمانوں کے نزدیک اور مسلمانوں کے دلوں میں حضور اکرم کی وہ معارفت پائی جائے کہ جو حق ہے حضور اکرم کے لئے دلوں میں پیغمبر عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے پہلے ہو اور اس کے بعد دوسروں کی محبت پیدا ہو اگرچہ حضور اکرم کی محبت کے ساتھ ساتھ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کے ذریت پاک کی محبت آئے گی مگر ان تمام زوات میں جس ذات کو برطری اور فضیلت حاصل ہے وہ حضور اکرم کی ذات گرامی رسالت کے پاس آنا ہوگا اس لیے کہ پروردگار عالم کو کوئی بھی فضل بندوں تک بغیر حضور اکرم کی ذات گرامی کو واسطہ بنائے ہوئے نہیں پہنچ سکتا اور نہیں پہنچتا خدا و اندی علم کو کوئی بھی کرم بندوں تک حضور اکرم کے واسطے فیض کے بغیر نہیں پہنچتا اور نہیں پہنچ سکتا خدا کی نگاہ کرم اگر کسی کی طرف ہوگی تو پہلے وہ حضور اکرم کی ذات گرامی کو واسطہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ فیض یا وہ کرم نگاہ کرم یا وہ فضل یا تعید یا خدا کی نصرت جو بھی اللہ کی بارگاہ سے ہم پاتے ہیں وہ سب سے پہلے حضور اکرم کی ذات گرامی ہے اس سے وہ کر کے ہم کو ملے اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب ہمیں ایک ایک چیز خدا و اندی علم کی رحمت خدا کی نعمت خدا کا فضل خدا کا کرم خدا کا لطف جو بھی ہے اگر ہم تب پہنچنا ہے تو حضور اکرم کی ذات گرامی ہے تو ہمیں اب پیغمبر اسلام کی معارفت پیغمبر اسلام کو خوش کرنا ہوگا کہ اگر ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش نہیں کریں گے تو پروردگار عالم کوئی بھی کرم کوئی بھی فضل ہم تک نہیں پہنچا سکتا ہے اور نہ ہم تک آ سکتا ہے ضائعز بات ہے خدا کے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ حضور اکرم کی ذات گرامی اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے تو کیا خدا اس سے خوش ہو سکتا ہے اگر رسول اللہ کسی سے نہ خوش ہو تو کیا خدا اس سے خوش ہوگا نہیں پروردگار رہے دیا تو اگر کسی تک فیض پہنچنا ہے کسی تک نعمت پہنچنا ہے کسی تک خدا کی خوشی پہنچنا ہے خدا کے کرم پہنچنا ہے تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا رشتہ رسول اللہ سے کیسے ہے اس کا رابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا رابطہ ہے اگر ایسا رابطہ ہے کہ حضور اکرم اس سے خوش ہے تو پروردگار عالم کا فیض اور خدا وند عالم کا کرم اس تو پہنچنے والا ہے لیکن اگر اس نے اپنا رابطہ حضور اکرم سے صحیح نہیں رکھا تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم جس کا ہر فیض اس کے ذریعے پہنچتا ہے خدا وند عالم نے اپنے حبیق و قرآن کریم میں اتنے ناز اور اتنے پیار اور اتنے محبت سے مخاطب کیا ہے کیا وہ پیغمبر اپنے پیغمبر کی ناراضگی اور وہ خدا اپنے پیغمبر کی ناخوشی کا لحاظ نہیں کرے گا جب یہ رسول وہ رسول ہے جو نہیں چاہتا جب خدا نہیں چاہتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی ناخوشی اور اس کی ناراضگی کو پروردگار عالم نظر انداز کر کے کسی دوسرے تک اپنا فیض اور اپنے نعمتوں کو اپنے کرم کو پہنچا دے ہو نہیں سکتا اللہ نے اسی بنا پر اپنے حبیب کو تمام انبیاء کے اوپر تمام رسولوں کے اوپر تمام مخلوقات کے اوپر تمام خاصان خدا کے اوپر مقدم کیا اب اگر کوئی چاہتا ہے واقعی طور سے کہ خدا وند عالم نگاہ کرم اس کی طرف ہو تو اسے اپنے حضور اکرم کو راضی کرنا ہوگا اور حضور اکرم اس وقت تک اس سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک پیغمبر اسلام کی وسیعتوں کے اوپر اور پیغمبر اسلام کی دستور کے اوپر عمل نہ کرتا ہو اس لیے یہ وہ نبی ہے جس نبی نے اعلان کیا ہے کہ میں اپنے معاملے میں تو تم سے نرمی سے پیش آ سکتا ہوں مگر خدا کی تعلیمات اور خدا کے معاملے میں دین کے معاملے میں تم سے کسی طرح کے نرمی کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہوں لہذا وسیعت پیغمبر کے اوپر عمل کرنے والا پیغمبر کے نزدیک محبوب ہوگا تو خدا وند عالم کے نزدیک محبوب ہوگا اس لیے کہ پیغمبر اس سے ہرگز محبت کر ہی نہیں سکتے ہیں جس سے خدا وند عالم ناراض ہو جائے لہذا اگر ہم خدا کو راضی کرنا ہے تو پیغمبر کو راضی کرنا ہوگا اور پیغمبر اسی وقت راضی ہوں گے جب پیغمبر کے خواہش اور پیغمبر کے فرمودات کو پر عمل کریں گے پیغمبر نے فرمایا دیکھو میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جائے ایک کتاب خدا اور دوسرے میری اطرق میرے اہل بیت میں دیکھوں گا قیامت کے دن کہ تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو اب ہر مسلمان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہم نے کیا اندیالم اس سے خوش ہونے والا لیکن جس نے پیغمبر کی وفات کے بعد قرآن کو چھوڑا اہل بیت کو چھوڑا ہرگز اس سے پیغمبر راضی ہونے والے نہیں اور جب پیغمبر راضی نہیں ہونے والے تو خدا کوئی فضل اور اس کے کوئی نعمت نہیں پہنچنے والی ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر عزیزان اگرامی آپ اندازہ کریں کہ کتنی عظیم منزلت کا حامل بقرار دیا حضور اکرم کی ذات اگرامی کو کہ جس کو اللہ نے اپنی تمام نبی کے اوپر تمام خل کے اوپر اپنی تمام فیض کو پہنچانے کا واسطہ قرار دیا یہ تمام فضیلتیں کیسے ملی حضور اکرم کو کیا پروردگار عالم نے چاہا کہ ان کو یہ فضیلت دے دیں بغیر کسی سبب کے بغیر کسی علت کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور اکرم کو پروردگار عالم نے یہ عزت دی یہ شرب دیا یہ فضل دیا یہ مقام دیا یہ عظمت دی تو ہم کو بھی اگر دیتا تو ہم بھی ہو جاتے تو اس میں ماذا اللہ خصوصیت پائی جاتی ہے ان کو اللہ نے عطا کیا ہم کو نہیں عطا کیا ہے بہت سے لوگ اس طرح سوچنے والے سوچتے ہیں ایک صاحب نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ حضور تو بات یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا مگر کیوں خدا ون عالم نے ان کو عطا کیا اسی سوال کو ایک شخص نے آ کر دریاب کیا تھا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم سے تو پیغمبر اسلام نے اس کا جواب دیا امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پروردگار عالم نے منتخب کیا جناب آدم کے اوپر یا آپ کو منتخب کیا پروردگار عالم نے تمام انبیاء کے اوپر تو حضور اکرم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو لوگوں کے اوپر منتخب فرمایا توجہ جایتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں ایک سلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر تو چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ سوال کیا پیغمبر السلام سے آ کر کہ آخر کیسے آپ تمام انبیاء کے اوپر تمام فرزندان آدم کے اوپر اللہ نے آپ کو فضیل اعتطا کی ہے تو حضور اکرم نے جواب دیا کہ میں سب سے پہلا فرد تھا سب سے پہلا پہلی مخلوق تھی کہ پروردگار عالم کے اوپر میں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور پروردگار عالم کو ایمان لایا میں نے خدا واحد اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ان تمام انبیاء میں سب سے پہلا فرد تھا کہ میں نے جواب دیا پروردگار عالم کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو ان تمام لوگوں سے پوچھا گیا تھا تمام لوگوں کے سامنے ان کے نفسوں پر ان کو گوا قرار دیا مگر ان میں سب سے پہلے جس نے جواب دیا اور تزدیق کیا خدا کی وحدانیت کے قرار کیا وہ میں تھا اب یہاں اگر کوئی دوسرا بھی اگر اقرار کو مقدم کرتا سب سے پہلے تزدیق کرتا تو ہو سکتا ہے وہ خدا کے انتیاز خدا کے ساری خصوصیت مخلوق اول کی اس تک پہ جاتی مگر پیغمہ فرماتے سب سے پہلے میں نے جواب دیا اس بنا پر پروردگار عالم نے مجھے تمام اولاد آدم کے اوپر مقدم کیا اور مجھے فضیلت و برطری عطا فرمائیے اب یہاں پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ اختیار تھا اور اختیار کی بنا پر آپ نے کہا لیکن ایک بات اور عرض کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں کہ اگر وہاں خدا وند عالم اختیار دیتا مجھے بھی تو میں بھی بولتا وہاں پر مگر پہلی بات تو یہ کہ تمام انبیاء کو اختیار دیا تھا تمام انبیاء سے پوچھا تھا وہ کیوں نہیں سب سے پہلے جواب دیا اور اسی اعتبار سے ان کو فضیلت مرتبہ تھا مگر پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے تذدیق کی تو آپ کو یہ عظمت اتا کی پروردگار میں اسی لئے انبیاء میں بھی بہت سے ایسے تھے جو بعد میں جواب دینے والے تھے اور رکھ کے توقف کرنے والے تھے جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اور محبت کے سلسلے میں جب انبیاء کے سامنے رکھا تو انبیاء میں بہت سے لوگوں نے توقف کیا بہت سے لوگوں نے تعمل کیا جس کی بنا پر کچھ کو اللہ نے فضیلت عطا کی کچھ کو کم فضیلت عطا کی پروردگار عالم نے کچھ کو اول عز پیغمبر میں قرار دیا کچھ کو اللہ نے اول عز پیغمبر میں قرار نہیں دیا کچھ نبیوں کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا کچھ کو نبی بنا کر بھیجا کچھ نبی کو صاحب شریعت بنا کے بھیجا کچھ نبی کو شہر کا نبی میں تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ یہ کیوں ہے یہ اسی لئے جنابِ آدم علیہ السلام اولوالعظ پیغمبر میں نہیں اب البشر ہو کر کے اول نبی ہو کر کے مگر کیوں نہیں روایتوں میں اس کی طرح اشارہ آیا ہے کہ تعمل کیا تھا تھوڑی دیر کے لئے توقع انکار نہیں کیا ہے مگر اس تعمل اور توقف کی بنا پر خداوند عالم نے قول العظ پیغمبر میں جنابِ آدم علیہ السلام کو قرار نہیں دیا تو اللہ کی کوئی رشتے داری نہیں ہے کہ کسی کو کوئی فضل کسی کو کسی طرح کو کوئی مقام دے دے اس کو کسی نے کسی حق کی بنا پر دیا تو پیغمبر نے فرمایا جب سب سے پوچھا گیا تو اس میں سب کو اختیار تھا کہ پہلے وہ جواب دیتا لیکن میں نے سب سے پہلی بار اور پہلی مرتبہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا تو اللہ نے ہمیں اپنے امتیازات سے اور اپنے فضل سے مقصود کیا جس کی بنا پر اور پھر اس کے بعد خدا نے اگر وہ عطا بھی کیا اگر فرض کرتے پروردگار اگر اپنے نگاہ خاص سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر امی کو قرار دیا اور اپنا فضل اور اپنے تمام نعمتوں کو اپنے تمام محبت کو حضور اکرم کی ذات سے اگر مخصود کیا کسی اور سے مخصود سے نہیں کیا تو ایک طرف یہ بھی ہے کہ اللہ نے اگر یہ مقام اطا کیا تو ادھر سے حضور اکرم نے بھی ان تمام نعمتوں کا حق بھی ادا کیا ہے خدا نے اگر وہ عظمت اطا کی تو حضور اکرم نے ان تمام عظمتوں کی لاج بھی رکھی ہے ایسا نہیں یہ کہ خدا کی نگاہ کرم اگر مخصوص ہوئی تو کہیں کسی جگہ پر حضور اکرم نے اس نگاہ کرم کو انتخاب کو کہیں کسی طرح کا ناقص یا کسی طرح کو اس میں کوئی کمی آنے دی ہو اراد پروردگار اگر آپ کی ذات سے مخصوص ہوا کہ آپ کو ساری فضیلتوں کا مرکز بنایا جائے تو اس نگاہ خاص کا احترام اور اس کے لاج بھی حضور اکرم کی طرف سے رکھی گئی کہ خدا بند عالم کسی اور کے لیے مجھے نظر نہیں آیا کہ پروردگار عالم اس قدر عبادت پروردگار عالم اس قدر تذبیح پروردگار عالم اس طرح تقدیس کی ہے کہ خدا کو کہنا پڑا کمی اللیل اللہ قلیلہ کہ رات رات بر حضور اکرم خدا کی عبادت کرتے تھے کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا تو خدا کو کہنا پڑا کہ اے میرے حبیب میں نے تم کو اس لئے نہیں بیجا ہے کہ تم اپنے آپ کو تکلیف میں رنج میں پہنچاؤ کمی اللیل اللہ قلیلہ ساری ساری رات تم میری عبادت کے لئے نہیں تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو یہ پروردگار عالم کے نگاہ خاص کا احترام اور اس کا حق ادا کرنا تھا پر پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ میں کوئی ایک ایسا لمحہ نظر نہیں آتا کہ جہاتر کے اولا نظر آتا ہو اور خدا ہم نے عالم میں کچھ چاہا ہو اور اس کے خلاف نہ صرف کے عمل کے بلکہ ارادہ کیا ہو ایسا بھی کوئی عظم یا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا ہے اسی لئے اسی لئے روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام نے روایت نقل کی ہے آپ کی فضیلتوں میں سے کہ پروردگار عالم نے جو شرف آپ کو عطا کیا وہ کسی نبی کو عطا نہیں کیا ہے اور پروردگار عالم نے اپنے تمام انبیاء میں تمام نبیوں میں جو مقام جو عظمت حضور اکرم کو عطا کیا وہ سب حضور اکرم کے بدولت حضور اکرم کے حق میں حضور اکرم کے تصدق میں ان کو مقام بلائے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ ساری فضیلتیں کیسے ملی تو روایت میں ہے کہ امام باقی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا و اندی عالم نے پانچ ایسی خصوصیت عطا کی ہیں کہ ان خصوصیتوں کو مجھ سے پہلے کسی نبی کو پروردگار عالم نے عطا نہیں کیا تھا کسی کو بھی خدا عالم نے عطا نہیں کیا وہ پانچ خصوصیت کیا ہیں سن لیجئے اور قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے یہ پانچ خصوصیت عرض کروں آپ ملجل کر کہ جہاں بھی ہیں محمد آل محمد کے اوپر درود بھیدے تاکہ میں پیغمبر اسلام کا یہ فرمان اور پیغمبر اسلام نے جو اپنے لیے یہ ذکر کیا آپ کے سالوات پڑھ دی محمد وال پیغمبر فرماتے کہ مجھے پانچ خصوصیت ایسے دی ہیں جو کسی نبی کو اس کے پہلے نہیں دی کسی کے لیے جائز نہیں تھا سب سے پہلے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے یہ شرق مجھے عطا کیا ہے کہ زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک و پاکیزہ قرار دیا اور جائے سجدہ قرار دیا ہے مسجد قرار دیا زمین کو سجدہ کرنے کی جگہ قرار دیا یہ فضیلت یہ منزلت پروردگار عالم نے یہ خصوصیت مجھے عطا کی ہے ایک اس کے بعد پروردگار عالم نے جنگ کے غنیمتوں کو میرے لیے حلال قرار دیا اس کے پہلے کسی نبی کے لیے جنگ میں غنیمت کو حلال قرار نہیں دیا تھا اس کے بعد پروردگار عالم نے میری ذات کے ذریعے سے روب اور حیبت قرار دیا ہے کہ میری ذات سے ایسا روب ظاہر ہوگا اور ایسی حیبت تاری ہوگی کہ سامنے والا میری حیبت کو برداش اور تحمل نہیں کر سکے گا ایسا روب پروردگار عالم نے میری ذات سے قرار دیا ہے جو اس کے پہلے کسی نبی کے لئے قرار نہیں دیا تھا خدا وند عالم تیسری خصوص ہے خدا وند عالم نے مجھے جوام ال کلام عطا کیا ہے جوام ال کلام جوام یوں قرآن کریم میں ارز کروں گا جوام ال کلام عطا کیا پروردگار عالم نے مجھے مقام شفاعت میں میری ذات کو قرار دیا یعنی اللہ نے قیامت کے دن شفاعت کرنے کا حق مجھے عطا کیا ہے کہ میں امت کی بنیگاروں کے شفاعت کروں اور اللہ میری شفاعت کو قبول کرے علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ زمین کو میرے لئے جو سجدہ قرار دیا مسجد قرار اس کا سجدہ بنا لیں تو اللہ اجازت دیتا ہے ان کے لئے اور ان کی امت کے لئے کہ وہ زمین کو جائز سجدہ قرار دے برخلاف گزشتہ امتوں کے گزشتہ امتوں کو ہر زمین یا ہر جگہ پہ سجدہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا تھا ہر جگہ زمین پر ہر جگہ یا زمین پر ان کو سجدہ کرنے کا حق نہیں دیا گیا انہیں صرف عبادت گاہوں میں ہی سجدہ کرنے کے لئے حکم دیا تھا مثلا کنیسہ ہے جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے یا عیسائیوں کی عبادت گاہ ہیں انہی عبادت گاہوں میں ان کو سجدہ کرنے اور عبادت کرنے کے اجازت دی تھی اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر نہ امت کو اجازت نہیں دی گئی تھی یہ شرب پر عردگ عالم نے پیغمبر کو عطا کیا اور پیغمبر کی امت کو کہ پوری زمین میں کہیں پر بھی سجدہ کرے پاپ جگہ پر اس کے لئے عبادت کے جگہ کے انتخاب کرلے ان کو لئے اجازت دی یہ اسلام میں ہے کہ کہیں پر بھی جماعت کی نماز ہو کہیں پر عبادت ہو کہیں پر نماز پڑھے اللہ نے اسے طہور قرار دیا زمین کو طہور اس لئے پیغمبر اسلام نے فرما یا ہے جعلت لیال ارض مسجد وطہور اللہ نے میرے لئے زمین کو عرض کو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ اور طہور پاک پاک ایزہ قرار دیا اس کے بعد یہ تو زمین ہے اس کو پاک ایزہ قرار دیا جو اس کے پہلے کسی امت کے لئے نہیں ایک تو سجدہ اور دوسرے پاک ایزہ قرار دینا زمین کو یعنی وقت ضرورت اگر پانی نہیں ہے وضو کے لئے تو اسی مٹی کو غسل کی جگہ پر یا وضو کی جگہ پر تیمم کر کے انسان طہارت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے بعد نماز اور عبادت کے لئے کھڑا ہو سکتا ہے یہ خصوصیت پروردگار عالم نے صرف اور صرف امت کو عطا کیا ہے بلکہ بعض مقام پہ تو ایسا بھی ہے کہ انسان اگر پانی نہ اور شرائط پائے جاتے ہوں تو اسی زمین کے تکڑے کے ذریعے سے رفع حاجت بھی کر سکتا ہے پیشاب اور پیخانے کے بعد اللہ نے اس زمین کو پاکی عزا قرار دیا تو غور قرار دیا یا مثلا جو اگر پیل کے تلوہ ہے جوتے کا تلوہ چلنے کے ذریعے سے زمین پر رگڑ سے اگر آئین نجاست دور ہو جاتی ہے تو یہ خود اسے پاک کر دینے والا ہے اللہ تعالی نے زمین کو تو ہور کسی طرح سے غنیمت کے سنسلے میں جنگ کے غنیمت دیگر نہیں دیا گیا تھا مگر یہ شریعت اسلام میں مال غنیمت کو نبی کے لئے نبی کے امت کے لئے جائز کرا دیا جوام الکلم یعنی قرآن کریم خدا وند عالم نے بہت سے معانی کو جو الفاظ میں محدود کر دیا ہے ان تمام معانی کو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے کلم کے نام تمام کلم کو اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ میں اور کلمات میں جمع کر دیا جو عام الکلم ہے اس طریفے سے جیسا کہ جناب امہ حانی ابو طالب کی بیٹی اور امیر المومنین کی بہن جناب امہ حانی ان سے نقل ہے وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا غدا بند عالم نے اسلام کو ہمارے ہاتھوں کے ذریعے میرے ذریعے عاشقار کیا اور قرآن کریم کو ہمارے اوپر نازل کیا کعبے کو پروردگار عالم نے میرے ہاتھوں سے فتح کیا اور مجھے تمام مخلوقات میں برطری عطا کی ہے اور مجھے دنیا میں تمام لوگوں کا سردار قرار دیا اور آخرت میں پروردگار عالم نے میرے ذریعے سے قیامت کو زینت عطا کی ہے اور تمام انبیاء جو وارد ہونے والے ہیں جنت میں اللہ تعالی نے تمام انبیاء کو جنت میں جانے کو حرام قرار دیا جب تک کہ میں جنت میں وارد نہ ہو جاؤں اس وقت تک اسی طریقے سے میری تمام امت کو تمام امت کو تمام امتوں پر برطری عطا کی ہے اور اسی طرح سے فرح تمام امتوں کو جنت میں جانے کو حرام قرار دیا جب تک میری امت جنت میں نہ چلی جائے عزیزان اسی طریقے سے پیغمت فرماتے ہیں کہ میرے بعد میرے جانشین اور میرے جو خلیفہ ان کو بھی تمام روح زمین کے اوپر جتنے بھی اوسیہ گزشتہ ان کو عظمت عطا کی ہے اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت اس کے پہلے کسی کو عطا نہیں کی ہے اب بتائیے جو نبی اتنا باعظمت ہو کہ جس کی عظمت کی بینا پر اس کی امت کو یہ مقام ملے کہ وہ گزشتہ تمام امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہو اس کے پہلے کسی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں دیا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ پیغمبر کی کتنی عظمت ہے پیغمبر کے کتنا بڑا مقام ہے کہ ان کی عظمت کی بینا پر تمام انبیاء کی امتوں کے اوپر امت پیغمبر کو مقدم کیا خدا کی قسم اگر حضور اکرم کی عظمت کا اندازہ دنیا والوں کو ہو جائے تو کبھی بھی حضور اکرم کے خلاق کوئی ایک لفظ بھی نہ استعمال کرے اور اس کی جرت ہو سکتی ہے کہ جس کی امت کی مقام حاصل ہو اس کا کیا مقام ہو کا ایک سلوات پر دیجئے محمد عزیزان اگرام اسی لیے ہمیں اپنے معاملات میں اور اپنی تمام دینی امور میں اپنے تمام مذہبی امور میں خدا تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو نگاہ میں رکھیں اور کسی سے رابطہ برقرار کرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گر میرے پاس ایسی کوئی عظیم الشان ہستی نہیں ہے حضور اکرم کے علاوہ کہ ہم خدا کے سامنے اسے پیش کر سکے اور ایسی ہستی اللہ کی بارگاہ میں واسطہ قرار پاسکتی ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے نماز کو اپنی بارگاہ میں تقرب کا واسطہ قرار دیا اللہ نے روزے کو اپنی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ قرار دیا اللہ نے قرآن کریم کو اس کی تلاوت کو کعب کو نیک عمال کو عمل صالح کو اپنی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ قرار دیا ہے اب اسی سے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہئے جو مسلمان بغیر حدیث کے اور بغیر اہل بیت کی تفسیری روایتوں کے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں اور وہ رائے رکھتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہئے کہ جو خدا ورن عالم اپنے حبیب کو اتنا مقام عطا کرنے والا ہے کہ جس کی عظمت کی بینا پر اس کی امت کو یہ مقام حاصل ہو جس کی محبت کے ذریعے سے اس کے عامال قبول ہوں جس سے رابطہ رکھنے ارامی بارگاہ خدا میں تقرؤ کا ذریعہ نہ قرار پائیں جیسے کہ جاہل لوگ نادان لوگ دنیا میں گفتگو کرتے بات کرتے اور اپنی طرف سے قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہیں کہ حضور یا معصومین کے بغیر اللہ سے رابطہ کرنا چاہئے اللہ سے مانگنا چاہئے کسی کو واسطہ نہیں قرار دینا چاہئے یہ کتنے جاہل کتنے نادان لوگ ہیں سمجھتے نہیں دین اسلام کو نہ قرآن کو قرآن کو اپنے رائے سے جن کی مضمت کی گئی ہے کہ اپنے رائے سے تفسیر کرنے والے جہنم میں جانے والے ہوں گے اگر اپنی ہی عقل سے جس اطاعت کو اللہ نے اطاعت کا میار قرار دیا وہ کس بنا پر حضور اکرم سے محبت حضور اکرم کی رسالت پر ایمان لانے کی بنا پر روزہ نہیں نماز نہیں حج حج نہیں زکاة زکاة نہیں جہاد جہاد نہیں عمر بن معروف نہیں ہے کوئی نیکی نہیں ہے جب تک پیغمبر اسلام کے ذریعے سے نہ انجام دیا جائے ان سے لے کر انجام نہ دیا جائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صدقے میں جن چیزوں کو قبول کیا جائے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں تقرب کا ذریعہ بن جائے مگر ذات رسول عظم وجود مرسل عظم کو اگر کوئی واسطہ قرار دیتا ہے بارگاہ پروردگار میں تو یہ شرک ہو جائے گا یا اللہ کی عبادت میں شرک قرار دیا جانا ہو جائے گا کون سی تلیل قرآن سے ہو سکتی ہے کون سی عقل کہہ سکتی ہے کہ اسے شرک قرار دیا جائے گا میں کسی دن حضور اکرم کی ذات گرام وجود مبارک کے عظمت کے سلسلے میں جہاں جہاں خدا نے واسطہ قرار دیا ہے تو میں اس بات کو پیش کروں گا جو لوگ یہ دلیل لاتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ خدا سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے اور حضور اکرم یا معصومین علیہ مسلم کو واسطہ قرار نہیں دینا چاہیے یہ کتنے جہالت اور کتنے نادانی کی باتیں کرتے ہیں اور یہ وہی ہے جن لوگوں نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے آج اسی طرح کا دعویٰ کرنے والے یہ گویا کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لئے کافی ہے اگر قرآن کافی ہے تو پھر اہل بیت علم السلام کے دامن سے اہل بیت علم السلام کو معنی کیوں ہے بھئی اگر اہل بیت علم سلام دروازہ خدا نہیں ہے اگر ابواب اللہ نہیں ہے اگر وہ وسیلہ پروردگار نہیں ہے تقرب خدا کے لئے تو پھر وہ کس لئے ہے کیا ہے قرآن سے تو آپ کو معلوم ہو جا رہا ہے ان کے حدیث کو تو ذریعہ نہیں بنانا ہے ان کی روایتوں کو تفسیر میں لینا نہیں ہے تو قرآن خود سمجھ رہا ہے تو اہل بیت کو ماننا کس لئے اہل بیت کو اگر مانا ہے تو اہل بیت کی بھی ماننا پڑے گا اہل بیت جو فرماتے ہیں جو قرآن کا مانا کیا جو تفسیر بیان کی جو روایتوں کے ذریعے سے آپ نے آیات الہیہ کی تفسیر فرمائی ہے ان روایتوں کو جوڑ کے قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنا ہوگا اللہ نے قرآن کریم کو بغیر مولم کے نہیں بھیجا ہے اللہ نے بغیر مفسر کے قرآن کریم کو دنیا میں نہیں بھیجا ہے کہ کوئی مفسر کو ہٹا کے مولم کو ہٹا پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ایک اللہ کی کتاب دوسرے اہل بیت کیوں اہل بیت ہے یہ قرآن سے جدہ نہ ہوں گے تو ہر آیت کے زمن میں آپ اہل بیت کی تفسیر دیکھئے تو بتائیے کہ یہ کیا فرماتے ہیں تو جب ہم ہر آیت کے زمن میں اہل بیت کی روای تفسیر کو دیکھیں گے جن روایتوں سے تفسیر فرمائی ہے تب ہمیں اندازہ ہوگا تو قرآن کریم کیا کہتا آیا انہیں وسیلہ بنا سکتے یا بنا سکتے ہیں بس بات آگئی تھی تو یہ عرض کیا آئندہ کی مجلس میں انشاءاللہ اگر کسی موقع پر یہ بات آئی تو میں تفسیر سے عرض کروں خدا انجھ عالم نے اپنی ذات کی علاوہ جو اس سے امور مخصوص ہیں آیا اپنی نبی کو عطا کیا یا نہیں تک کیا ہے لہذا یہ کہنا کہ غیر اللہ کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی بارگاہ مواسطہ بنانا یہ شرک ہے یہ سراسر جہالت ہے یہ سراسر نادانی ہے قرآن سے ناوقفیت ہے اور اہل بیت کو چھوڑا قرآن سے دور ہوئے جنہیں اہل بیت کو چھوڑا وہ قرآن کی تعلیمات سے دور ہوئے جنہوں نے اہلِ بیت کو چھوڑا وہ خدا سے دور ہوئے جنہوں نے اہلِ بیت کو چھوڑا وہ دینداری سے دور ہوئے جنہوں نے اہلِ بیت کو چھوڑا وہ گمراہ ہوئے جنہوں نے اہلِ بیت کو چھوڑا رسول کے بعد انہوں نے دروازِ اہلِ بیت کے اوپر اللہ کے لکڑیاں جمع کر جانے عزیزوں اور دوستوں یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اہلِ بیت کو چھوڑ دیا تو اب ان کو اہلِ بیت کے مقام اور عظمت کا کوئی خیال نہیں وہ بیٹی کے جس کا احترام رسول اتنا کرتے تھے کہ دروازے پر آ کے سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہلِ بیت اے اہلِ بیتِ پیغمبر تم پر سلام ہو چھے مہینہ نو مہینہ تک سلام کرتے رہے وہ سلام رسول اللہ کا امت کو نظر نہ آیا اور ادھر آپ بند ہوئی اور لوگوں نے آ کر کے اسی دروازے کو اوپر لکڑیا جمع کی جس دروازے پر رسول اللہ سلام کرنے کے لیے آج دنیا سلام کرتی ہے رسول اللہ کو مگر کل رسول نے جن کو سلام کیا تھا اور جن ہستیوں کو سلام کیا تھا ان ہستیوں کے قدر منزلت کو دنیا نے نہ پہچانا جنابِ جابر کے ذریعے سے رسول اللہ نے اپنے پانچویں جانشین امامِ باقر علیہ السلام کو سلام پہنچایا آج دنیا سلام کرتی ہے رسول کو اوپر مگر باقر کی عظمتوں کو نہ پہچانا صادق کی عظمتوں کو نہ پہچانا نوازِ رسول حسین ابن علی کی عظمت کو نہ پہچانا اگر حسین ابن علی اور اہلِ بیت کی عظمت کو پہچانا ہوتا تو کربلا میں نرغِ آدھا میں حسین تنہا نہ ہوتے حسین اکیلے نہ ہوتے یہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان نوازِ رسول کو تین دن کا بھوکا پیاسا نہ شہید کرتے یہ اہلِ بیت کو چھوڑ دینے کا نتیجہ تھا قرآن کو اہلِ بیت کے بغیر لینے کا نتیجہ تھا جس کی بنا پر کربلا میں اسی عمت نے جو کہتی تھی کہ ہم رسول کے کلمہ پڑھتے ہیں رسول کے نوازے کو قتل کر دیا اور وہ نوازے پیغمبر زیرِ خنجر پانی مانگتا رہا مگر کسی ایک قطرہ پانی نہ دیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآنِ کریم کو لے لیا اور رسول اللہ کی عطرت کو چھوڑ دیا ورنہ شہادت امام حسین کے بعد سیدانیوں کو اسیر نہ کرتے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اہلِ بیت کو چھوڑ دیا اور صرف قرآن کو لے لیا تھا جس کی بنا پر بچوں کو اسیر کر لیا یتیموں کو اسیر کر لیا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے قرآنِ کریم کو اختیار کیا اہلِ بیت کو چھوڑ دیا جس کی بنا پر سیدِ سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑی پیروں میں بیڑی گلے میں توک خاردار لگایا پنایا گیا ورنہ اگر اہلِ بیت کا احترام کیا ہوتا اور قرآن کا احترام دونوں کا کیا ہوتا تو کبھی بھی سیدِ سجاد کے گلے میں توک خاردار نہ ڈالتے کبھی بھی سیدانیوں کو اسیر نہ کرتے کبھی بھی اہلِ بیت کو چھوڑ دینے کی بنا ہی پر ہے کبھی بھی زینبوں کلسوم کے بازوں میں رسیہ نہ باندھی جاتی اگر اہلِ بیت کا احترام کیا ہوتا قرآن کا احترام کیا ہوتا تو کبھی بھی ان سیدانیوں کو اسیر کر کے دربارِ یزید میں لے جا کے نہ کھڑا کیا ہوتا اور سیدِ سجاد کو مرسیہ نہ پڑنا ہوتا جس میں آپ فرماتے ہیں ہائے شام ہائے شام وہ شام کی مصیبت یاد کر کے روتے تھے کہ اللہ کے جس خاندان کو الپروردگار نے تمام محلوقان کے خدا کے اوپر برطری عطا کی تھی وہ بدترین محلوق خدا کے سامنے رسیوں میں جگڑے ہوئے خاندان کی بی بیوں کو اسیر کر کے نامحرموں کے سامنے لاکھے کھڑا کیا گیا ازادارو اسی لئے سیدِ سجاد ان مصیبتوں کو یاد کر کے روتے تھے اور فرمایا کہ ایسی مصیبتیں شام میں میرے اوپر گزری ہیں کہ اس کے پہلے کسی مصیبت کو میں نے نہیں دیکھا اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں گزری سب سے پہلی مصیبت شام میں ہمارے لئے یہ تھی کہ جب مجھے اسیر کیا گیا تو میرے چاروں طرف یہ ظالم تلوار اور نیزہ لیے ہوئے گھیرے ہوئے تھے اور ہمیں اسیر کر کے دربیان میں رکھے تھے اور کوئی نیزہ کے نوک سے تذیتیں پہنچاتا تھا کوئی تلوار سے ہمیں اذیتیں دیتا تھا سیدھے سجاد فرماتے ہیں دوسری مصیبت شام میں جو میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی شہدہ کے سرتنوں کے نیزہ پہ بلند کیا گیا تھا اور بی بیوں کے سامنے سے لے جایا جا رہا تھا اور ان کے سامنے نیزوں کو رکھا گیا تھا تاکہ یہ بی بیاں جب اپنے وارثوں کو دیکھیں تو ان کا سبر و ضبط جاتا رہے اور فرماتے سیدھے سجاد ہاں وہ مصیبت کہ جب نوک نیزہ پہ سر بلند کیا گیا تو میرے چچا عباس کا سر میرے بابا حسین کا سر زینب و کلسوم کے سامنے رکھا گیا تھا تاکہ یہ اپنے بھائی کو دیکھ کر کے سر مبارک کو عذیتوں میں مبتلا ہو جائے ہاں جو بہن اپنے بھائی سے اس قدر محبت کرتی ہو کہ وہ کسی عالم میں اپنے بھائی کو عذیتوں میں نہ دے ارے اس بہن نے کٹے ہوئے سر کو شام میں ان تمام راہوں میں کیسے دیکھ کے برداشت کیا ہوگا سیدھے سجاد فرماتے ہیں دوسری مصیبت یہی تھی کہ نوک نیزہ پہ سروں کو بلند کر کے سامنے رکھا گیا میرے چچا عباس میرے بابا حسین کا سر زینب و کلسوم کے سامنے اور علی اکبر کا سر کاسن کا سر جس نیزے پر تھا اس نیزے کو میری بہن سکینہ کے سامنے رکھا گیا اس لیے کہ ایک بہن بھائی سے جو محبت رکھتی ہے اس محبت کا مزاک اڑانا تھا تاگر سکینہ کو جتنی عذیتیں دے سکتے ہیں عذیتیں دے 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 ازاداروں کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس طرح کے لمحوں کو برداشت کر لیتا ہے مگر ہاں جو ننی سکینہ ہو ننی بچی وہ اگر اپنے بھائی کے سر کو کٹے ہوئے اندار میں دیکھے گی تو کیسے بردہ کربلا میں کوئی ایسی مسئیبت نہ رہی کہ جو آل محمد کو پر نہ ڈائی گئی ہو اور اس کے بعد فرماتے ہیں تیسری مسئیبت جو شام میں ہمارے اوپر گزری وہ یہ مسئیبت ہے کہ شام کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی جب ہم کو ان کی گھروں سے گزارا گیا نیچے سے تو ہمارے اوپر پانی پھیکتی تھی اور آگ کے گولے پھیکتی تھی سیدہ سجاد فرماتے ہاں وہ کیا کرے جس کے ہاتھ پسے گردن سے بندے ہو اور جب آگ سر پہ گرے تو اسے ہٹانے کی بھی جب تیار نہ رکھتا ہو مسئیتہ ہو سیدہ سجاد کہ اوپر جب آگ کا گولہ گرتا ہوگا تو سر یقیناً متاثر ہوتا ہوگا بدن جل جاتا ہوگا ارے کیسے وہ اپنے اس عذیت کو برداشت کرے اور ہاتھوں سے اس آگ کو ہٹائے ہاں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب سیدہ سجاد کے ہاتھ پسے گردن سے پندے ہیں اور آگ کو اپنے جسم اسے ہٹا نہیں سکتے تو جرازہ داروں غور کرے ارے جس کے آگ میں تیر لگا ہو جس کے بدن میں تیر کے زخم ہو اور اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہو تو ارے وہ کیوں کر اپنے آگ کے تیر کو نکال سکتا ہے شاید اسی لیے تو اب پاہ سے وہاں نے چاہا تھا کہ گھٹنے سے دبا کے تیر نکالے جیسے ہی آپ نے چاہا کے تیر نکالے آہنی برد لگا اب پاہ آتے اور آگے زمین پر آئے اور آوالدی حسین سرحانے آئے مرسیہ پڑھا اے میرے بھائی تمہارے مرنے سے اب یہ ظالم چین کی نین سوئے سیالمون اللذین ایم قلب انقلبون سیالمون اللذین ایم قلب انقلبون رزن بقضائی وچہ سلیم اللہ عمرہ پروردگار بحق الزہرہ وعبیہ وبال وبنیہ وصر المستودے کی امام زمانہ بزور میں تعجیل فرما ہم سب کن کے چاہنے والوں میں شمار فرما اے پروردگار ناسوں کو زخیر آخرت قرار فرما پانلے والے جہاں بھی عزادار بستے ہیں ان کے جہاں مال عزتہ حفظ کی قوازت فرما پانلے والے اس مجلس کو انہوں کے ہمارے لئے آخرت میں ذریع شفاعت قرار فرما پانلے والے بانیان مجالس اور بانیان اشرہ کو خدا دیم دنیا کی خوشی عطا فرما اور ہر خواہش کو پورا فرما پانلے والے دنیا میں آخرت میں شفاعت محمد محمد نسیف فرما بحق محمد والے طاہرین محمد نسیف فرما